دوسرا تواریخ گیارمہ باب اور جب رجام یروشلم میں آ گیا تو اس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے یہودہ اور بنیامین کے گھرانے میں سے ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جوان جو جنگی مرد تھے فراہم کیے تاکہ وہ پھر مملکت کو رجام کے قبضہ میں کرا دیں لیکن خداون کا کلام مرد خدا سمیعہ کو پہنچا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے رجام سے اور سارے اسرائیل سے جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں کہہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تم چڑھائی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائیوں سے لڑنا تم اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ کیونکہ یہ معاملہ میری طرف سے ہے پس انہوں نے خداون کی باتیں مان لیں اور یوربام پر چڑھائی کیے بغیر لوٹ گئے اور رجام یرشلم میں رہنے لگا اور اس نے یہودہ میں حفاظت کے لیے شہر بنائے چنانچہ اس نے بیت الہم اور اجتام اور تقوی اور بیت سور اور شوکو اور ادولام اور جات اور مرسیہ اور زیف اور ادوریم اور لیکس اور از کیا اور ہرکیا اور سرہ اور علیون اور ہبرون کو جو یہودہ اور بنیامین میں ہیں بنا کر قلعہ بند کر دیا اور اس نے قلعوں کو بہت مضبوط کیا اور ان میں سرداروں کو مقرر کیا اور رسد اور تیل اور میہ کے زخیرہ کو رکھا اور ایک ایک شہر میں ڈھالے اور بھالے رکھوا کر ان کو نہائیت ہی مضبوط کر دیا اور یہودہ اور بنیامین اسی کے رہے اور کاہن اور لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی اپنی سرحد سے نکل کر اس کے پاس آ گئے کیونکہ لاوی اپنے گردہ نواہوں اور ملکیتوں کو چھوڑ کر یہودہ اور یروشلم میں آئے اس لیے کہ یوربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ وہ خداوند کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں اور اس نے اپنی طرف سے اونچے مقاموں اور بکروں اور اپنے بنائے ہوئے بچڑوں کے لیے کاہن مقرر کیے اور لاویوں کے پیچھے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا تھا یروشلم میں آئے کہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور قربانی چڑھائیں سو انہوں نے یہودہ کی سلطنت کو طاقتور بنا دیا اور تین برس تک سلمان کے بیٹے رجام کو کبھی بنا رکھا کیونکہ وہ تین برس تک دعود اور سلمان کی راہ پر چلتے رہے اور رجام نے محلات کو جو یرموت بن دعود اور علیاب بن یسی کی بیٹی ابی خیل کی بیٹی تھی بیالیا اس کے اس سے بیٹے پیدا ہوئے یعنی یوس اور سمریا اور زہم اس کے بعد اس نے ابی سلوم کی بیٹی ماکہ کو بیالیا جس کے اس سے ابھیا اور اتی اور زیزہ اور سلومیت پیدا ہوئے اور رجام ابی سلوم کی بیٹی مکہ کو اپنی سب بیویوں اور حرموں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ اس کی اٹھارہ بیویاں اور ساٹھ حرمیں تھیں اور اس سے اٹھائیس بیٹے اور ساٹھ بیٹیاں پیدا ہوئیں اور رجام نے ابھیا بن مکہ کو پیشوا مکرر کیا تاکہ اپنے بھائیوں میں سردار ہو کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ اسے بادشاہ بنائے اور اس نے ہشیاری کی اور اپنے بیٹوں کو یہودہ اور بنیامین کی ساری مملکت کے بیچ ہر فصیل دار شہر میں الگ الگ کر دیا اور ان کو بہت خورش دی اور ان کے لیے بہت سی بیویاں تلاش کی